مولودِ مسعود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شہرِ خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹھے تھے اور بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرِ ساہیہ تربیت پائی بے ست کے بعد بچوں میں سب سے پہلے آپ نے ہی اسلام قبول کیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلہ بنی آشم کے سامنے اسلام پیش کیا اس وقت آپ کی عمر مبارک آٹھ برس تھی آپ کے اعزازات آپ کی ولادت خانقابہ شریف میں ہوئی اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ کا نکاح حضرت فاطمہ تزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا آپ کے دو لخت جگر حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ وسلم ردوان تھے عجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر آپ کو لٹا کر مدینہ روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایدنامیں بھی بالعموم آپ ہی لکھا کرتے تھے پہلے تین خلفاء کے زمانے میں آپ کو مشیر خاص کا درجہ حاصل رہا اور ہر اعم کام آپ کی رائے سے انجام پاتا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہدر انسان تھے ماں سوائے غضو طبوق کے آپ نے تمام غضوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی شجاعت کے علاوہ علم و فضل میں بھی کمال حاصل تھا ایک فقیہ کی حیثیت سے آپ کا مرتبہ بہت بلان تھا آپ کے خطبات سے کمال کی خوش بیانی اور فساد ٹپکتی تھی خلیفہ سالس سیدنا عثمان بن افان کے بعد چوتھے خلیفہ راشد کے طور پر سن چھے سو چپپن اسوی سے چھے سو ایک سٹھ اسوی تک مرانی کی موسیقی